وہ آخری چاکلیٹ ہے اس دن میں نے اسے کسی سے بات کرتے ہوئے سنا وہ چاکلیٹ ڈے کے بارے میں بات کر رہی تھی میں سپرائز دینا تو چاہتا تھا سب کچھ پلین کیا ہوا تھا کیسے کیا کرنا ہے کہاں لے کر جانا ہے each and everything مگر کچھ ایسا ہوا جس سے میری امیدیں کافی حد تک ٹوٹ گئیں اس کے ڈیڈ نے اس کو بتایا کہ گھر پر کیس جا رہے ہیں آج رات اور کہیں بھی جانے سے منع کر دیا کچھ بھی پلین کرنے سے منع کر دیا اس خیال نے کہ میں مل تک نہیں پاؤں گا اتنے پیارے دن مجھے کافی پسٹ آف کر دیا کافی زیادہ اپسیٹ کر دیا میں بس اسے نظروں کے سامنے دیکھنا چاہتا تھا اور اس کی خشبو کو محسوس کرنا چاہتا تھا ساری رات جیسے ہی رات کے نو بجے میں نے اسے کال کیا لیکن وہ گیس سرف کرنے میں بھی زی تھی میں نے پھر سوچا کہ آج ہر حالت میں مجھے ملنا ہے تو میں نکل گیا گھر سے بہار کافی ٹھنڈ تھی اور کار کے ہیٹر نے جان کو بچایا ہوا تھا تابمان بڑھتا جا رہا تھا راسے میں میں نے ایک بیکری دیکھی وہاں کار روکی اور وہاں سے میں نے اس کی فیوریٹ چاکلیٹس کھری دی اور بہار نکلا پچاس چاکلیٹس لے کر وہ ساری چاکلیٹس میں نے بیک سیٹ پر بچھا دی اور پھر وہاں سے نکل کے سیدھے اس کے گھر کے پاس کار روک دی تھوڑی دیر تک میں یوں ہی غڑا رہا وہاں سوچ ترہ کیا کروں کیا نہ کروں پھر میں نے دیکھا کہ اس کی سسٹر کہیں بہار سے گھر کے اندر جا رہی تھی شاید یہی موقع تھا اس سے بہار لے کے آنے کا اپنے پیار سے ملنے کا میں نے اس کی سسٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے ریکویسٹ کری کہ یار پلیز بس تھوڑی دیر کے لیے بھیج دوں سے اتنا کہہ کہ میں کار میں واپس جا کے بیٹھ گیا پندرہ منٹس بیٹھ گئے پھر مجھے اس کے گھر کے کیٹ کھلنے کی آواز سنے دی میں نے تھوڑا سا جھاکنے کی کوشش کی تو دیکھا کسی کی پرچھائی آگے پڑ رہی ہے وہ پرچھائی کوئی اور نہیں میری چاند نہیں تھی کیونکہ ان قدموں کو میں بہت خوبی پہچانتا تھا سمجھتا تھا جب وہ پرچھائی کے پیچھے کا شخص مجھے دکھا تو میرے خوش ہی اڑ گئے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی وہ اتنی زیادہ کی بس اس کا ہونا میرا ایک اور بار مجھے بلیسنگ فیل کرا رہا تھا کچھ ہی پل میں وہ میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور میں دیوانوں جیسا مسکرائے جا رہا تھا اس کے سامنے کھڑا نہ میں نے کچھ بولا اور نہ اس نے میں نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کا ہاتھ پکڑ کے ریئر سیٹ کا کیٹ کھولا اور اسے اندر پوشٹ کر دیا وہ اچانک چونک گئی کہ بھائی اسے کیا ہو گیا ہے یہ کیوں پاگل ہو رکھا ہے اسے اس نے محسوس کیا کہ اس کے نیچے بہت ساری چوکلٹ پڑی ہوئی تھی اور جب اس نے ایک اٹھائی تو وہ خوشی سے پاگل ہو گئی کیونکہ وہ اس کی فیوریٹ چوکلٹ تھی وہ اتنی خوش ہو گئی کہ اس کو انرائپ کرنے لگی میں نے اک دم سے اس کو روک دیا اور کہا اب یہاں ایک ٹاس ہے میڈم آپ کو وہ کرنا پڑے گا if you want to eat these چوکلٹ وہ ایسی ہو گئی کہ اب کیا ہے کیسا ٹاسک اور میں نے بتایا کہ آپ کو اگر کوئی چوکلٹ کھانی ہے تو پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی پیاری سی کس کرنی پڑے گی اس نے یہ سنا اور اس کی پوری دنیا اس سے کہنے لگی go ahead پھر کیا تھا اس کی ہر ایک چوکلٹ میرے لیے ایک بلیسنگ بن گئی اور جیسے ہی وہ 49 چوکلٹ کو انڈریپ کر رہی تھی اس کے فون کا علام زور سے بجنے لگا اور میری لاسٹ کس کو انٹرپ کر دیا موسیقی 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 موسیقی